داور خان کنڈی آپ کے سامنے بات کریں گے لیکن اس سے قبل دو باتے میں آپ سے گزردار کرنا چاہتا ہوں آج میں خان صاحب سے ملا ہو اور سیاسی اور قانونی جو حمول تھے وہ ڈسکس ہوئے وکالہ کی ٹیم موجود تھی جس میں علیظہ خان صاحب پیسٹر گوھر صاحب امیر نیادی صاحب اور میں خان صاحب سے ملے خان صاحب نے خان صاحب نے خان صاحب نے دو تین چیزوں پر بڑی شدید روحوں سے قیدار کیا خان ورمانیگا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کے انٹریوں نے شرک کیا گیا ان کو انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی دیلی بھی حرکت کرا دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا اور جان بوجھ کے ایک ایسے شخص سے یہ کلوانا ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کلوائی گئی اور پھر جس گھنڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر مطبق کے کیس میں شہادت کے طور پر استعمال کرنی کی یہ جو سادر شرچائی گئی خان صاحب اس پر انتہائی خفا تھے رنج میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پر رہ جائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دو مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا کرپشن کے چارج پر پکڑا گیا اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے اٹھا رہا گیا خان صاحب کی اس بیان میں تمام پاکستانیوں کیلئے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے جو سماجی اور ہمارے جو روایتی ویلیوز ہیں کیا ہم اتنے بھی گھر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی اصبیت میں یا سیاسی منافرت میں اب ایک تو جینو ان شہادت ہوتی ہے اور ایک آپ جوٹ گلوہ کے شہادت کنٹارکٹ کرتے ہیں کیا سیاست میں انتقام میں بدلے میں یا سیاسی فائدے کیلئے کہ کوئی شخص جو ہے اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہے آج خان کو نیچہ دکھرانے کے چکر میں اتنے پاتال کی گرائی میں پستی میں گر جو ہے خان نے دوسرا جو غمگوں سے قیزار کیا وہ قلیل عباس آوان کی جو تشویر آئی اور انہوں نے کہا کہ دو مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا کوری پاکستانیوں کے سامنے ہیں پھر ان کا گر گرائے گیا اور پھر اقبابوں کے اچانک تحریکی استحقان کے ساتھ پر در آیا خان فان نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جو ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ آج پڑے نہ ہوتے انہوں نے کہا کہ تحریکی استحقان کی کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مربا چکی ہے اور کہا کہ جانگیر ترین اور علی خان جو ہے وہ اپنی قسمت اضمائی کر لے الیکشن میں ان کے ان کی زمانہ جو ہے عزبت ہوئی انہوں نے پارٹی کو سختی سے تعقید کی کہ علی نواز احوان جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی خلاف بیان نہیں دیا جائے گا اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن علاق میں لے جائے گیا تو اس فیل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے اور پارٹی جو ہیں سمجھتی ہے کہ اگر وہ گودھر کن کی سفٹے کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہم ایک آج بھی وہ اپنے دل کے احسنے ہیں کسی بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی حوالے سکی اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ تیور پلائنگ فیلڈ کنارے لڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یہ پلائنگ فیلڈ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیا الیکشن دمیشن کو سپریم کورا پاکستان بلدہ نہیں جا رہا ہے کہ پاکستان تیوری کی انصاف کے ساتھ جو سیاں کی اورزم ہورا ہے الیکشنسر پہ ہیں اور آدماری پرکستان سکی یاد نیتی رہے ہیں آج بھی منتصر دیستان پہ خوف اور ڈر کے سائزوں ہیں خوف تک پینایا جا سکی ہیں ڈر کے سائزیں ڈر کے سائزیں پاکستان پاکستان یا جو بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ ایس پاکستان پاکستان کئی سا راہ رہے لیکن نکڑ روٹ کر سائے تو لہذا اگر پاکستان کی موس پاپولر پارٹی اور وائٹ فیڈ پیڈل پارٹی جس کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں اگر ایس پارٹی کو ایسے بھوڑنے طریقوں سے اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور عوال کا باری منڈر شرائے جانے کی کوشش کی گئی تو دو چیزیں ہوں گی نمبر ون پاکستان جو ہیں اس میں رول آف لا کا جو خواب ہیں وہ کبھی بلند نہیں ہوگا انہوں نے مثال دی سنگاپور کی کہ سنگاپور پہ جو جیڈی پیریٹ تھا وہ پاکستان کے مقابلے میں آج سے چار دہائی پہلے وہ تین دنہ کم تھا آج ان کا چونسٹھ ہزار ایس ڈی ہیں اور پاکستان پانچ سو ایس ڈی پہ برہ سو ایس ڈی پہ کہہ رہا ہوں گا ہے کھان نے کہا کہ جو لوگ اپنا سرمایہ دس بلین ڈالر یہ الفاظ کے کہ نواز شریف نے بے روم بینکوں میں رکھے ہیں اور جب بھی یہ اقتدار میں آیا ہے تو اقتدار میں جانا ان کو زلطہ میں اس طریقے سے جانا پاڑا جب بھی اقتدار میں آیا ہے جو بھی پراجیکٹ کیے سب کے سکینڈلنے کی سب کے ارکشن کی کیسز بنے ہمیشہ اور یہ پھر ڈیلے کر کے کہ وہی جانو مار کے کیسے صاف کیا کرتا تھا دس ڈالر لے گیا اور اقتدار میں آتا ہی پیسے سمیٹنے کی یہ کون کا خضرہ کنگالنے کی لیے تو لہذا جو تیرہ بلین ڈالر اور سیس پاکستانی سے پاکستان میں آیا کرتے تھے جو شرنگ پورتے ہیں ڈیرڈ ڈالر پہ آ چکے ہیں جو آئی ایم ایف ملڈ بینگ ملا کے بھی اتنی ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں سس نہیں کرتے ہیں یا پیکیج نہیں دیتے ہیں تو پاکستانی کیوں کر یہاں پہ انویسٹ کریں گے ڈالر کس طرح وہ پاکستانی بیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اتمران اپنا ڈالر پہر بیج جائیں گے لوگوں کا یقین ہونا ضروری ہے پاکستانیوں کا اور چیز پاکستانیوں کا کہ اتمران خود بھی اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں تو لہذا جب تک ملک میں دول افلا نہیں ہوگا اور جب تک ملک میں پاکستان میں اعتصاب اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے اعتصاب ہونا چاہیے اور اگر جمہوریت کو ڈیویل کرنے کی کوشش نہیں گئی جس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور حضیاتی ہوتا لوگوں کو نہیں دوننا چاہیے نفرت اور غم یاس اور گداز اور تکلیف اور جو ہماری حالت ہیں وہ بھڑتی جا رہی ہے عبان کی انہیں کہا کہ ہم ضرور تھے ہیں کہ پاکستان کی اعتصاب پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کی ترقی اور ان اخلاق میں ہی پاکستان کا مستقبل مضبع ہے کیونکہ ہم اپنے پیٹی سیاسی مفادات کیلئے ہم ملک کو اتنا ناغذیر اتنا ناقابل اتلافی نقصان پہنچا رہے ہیں اخیر میں خان صاحب نے دس دسمبر کو کشاہر میں عظیم الشران جلسہ کرنے کی ادائیت کی ہے پاکستان خیبر پفتنخواہ اتنا ناغذیر کہ تمام ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ کا خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہونے کا وقت آگیا ہے اب آپ نے نکلنا ہے جلسہ کرنا ہے جس طرح دیگر پارٹیاں در رہی ہیں اور اس جلسہ کرنے میں اگر کوئی آپ کو روگے کوئی آپ کو دھوگے تب بھی آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے اگر ہم کوشش کر رہے ہیں آج بھی پشاورائی کورٹ نے کنٹنٹ میں ایپی کی صوبائی مقام کو دو دن دو آیاوں کا قائم دیا ہے ہم نے یہ تمام کنڈنشن جو کرا رہے ہیں عدالتی آلیہ پشاورائی کورٹ سے رجوع کیا ان سے اکرامات دی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ چار سطح کے پہلے کنٹنٹس کورٹ سے عدالتی آلیہ پشاورائی کورٹ سے جب اگر ہمارے پشاورائی کورٹ ہوئی تو تب پولیس تین چار سوٹی تو ہمیں وہ ڈسٹرپ نہ کر سکی لہذا پشاور جلسے کی حوالے سے اور کنٹنٹس کے حوالے سے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ جتنی بہاری جمعیت میں ہمارے باکرز پاکستانی اور نفتہ سے مبت کرنے والے لوگائیں ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ ہیں اور آج جو ہیں تمام تر ظلم و زیادتی وہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنی ظلم و زیادتی ہوا رہی ہے یہ ہمارا کمپین ہو رہا ہے یہی ہمارا کمپین ہے اور یہی لوگوں کی اندردیاں لوگوں کی نتائیت جو ہیں لوگوں کی ڈیٹرمنیشن میں وہ بھی تو انصافت ہو رہا ہے میرے دولانے دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب یہ میں نے دیکھا کہ یہ جس کے میں سینئر وائس پیزرنٹا یہ تر کیا رہی ہے کس طرح ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے پارٹی نے کس طرح ووٹ اور دنیا کی حقوق اور انسانی حقوق اور جمہور اور دستور کے تمام قائدوں کو کتنا بری طرح پامال کیا تو یہ وہ لوگ ہیں اور اس کو قیمت دینی پڑی ہے اچھی بھلی عضب اقتدار کی پارٹی جو دعوے کر رہی ہیں کہ ہم وہ کمران بننے والے ہیں ان کی پارٹی کا سینئر وائس پریزرنٹ کچھ ایام قبل پاپ کو جمع کرتا ہے ان کے ساتھ کیونکہ انہوں نے بھی کہا تا کہ ہم جابر اور ظالم کے ذات نہیں ہو سکتے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم طریقہ انصاف میں شہولیت کرتے ہیں وہ کام کو علم ہوتا ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں کہ اس کی ایک افتے میں ان پہلے پہ ان تا فلورمیل گراتے ہیں اس کی ویڈیوز میرے پاس ہیں ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کریں ایسی چلا جاتا ہے بلڈوں در چلے جاتے ہیں اور ان کا فلورمیل اس سزا میں کہ آپ پڑی آئی میں شامل نہ ہو پھر اس کے بعد جناب علی ان کو دمکی دی جاتی ہیں کہ انڈی کرپشن اور پولیس کے پرچے تیار ہیں تو یہ ابھی راستے میں مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے نو مہی کی کیسٹ میں تو نہیں ڈال سکتے ہیں دیکھیں نا اب نو مہی مطلب یہ ہیں کہ پرچے نو مہی کے نام پہ تو ایک فراڈ ہے کسی کے خلاف بھی پرچے کرنا شاہے جو بھی بلڈی آئی کے نزدیک آئے گا تو اس کو قیمت چکانی پڑی گی لہذا ان کے افصلے کو ان کے پورے کنڈی قبیلے کو میں خراجت حسین ٹیش کرتا ہوں ایسے آڑے وقت میں آپ کی انہوں نے ہمارا ساتھ کیا اور وہ بھی غیر مشروط ہمارے ساتھ شمولیت میں میں داورخان کنڈی کو پاکستان طریقی انصاف کی طرف سے کچھ آمیت دیتا ہوں یہ ایک وقت میں ہمارے رینما بھی رہ چکے ہیں آج میں پاکستان طریقی انصاف کی طرف سے ان کو دو بھی اور مفت کرتے ہیں شکریہ 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 شکریہ